بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جنہائیت مہربان رحمولا بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹو میں ہڑپ کر جاتی ہے گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے تتری نہیں دوسروں کے پڑھتے رکھنا سیکھو ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو فساد پھیلانے والے مت بنو دوسروں کے گھر اندے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر باہر نکلو وقت نکالا کرو تھوڑا رشتوں کے لیے وقت نکالا کرو تھوڑا رشتوں کے لیے بھی نہیں تو وقت تمہاری زندگی سے رشتے نکال لے گا اگر زندگی میں صرف خوشیاں ہی ہوں تو ہم بہادری اور صبر نہیں سیکھ سکتے کسی کو دیا گیا ایک کانسو عمر بر کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے کچھ تعلق سزا کے طور پر زندگی میں آتے ہیں کچھ تعلق سزا کے طور پر زندگی میں آتے ہیں اپنے بچوں کو پہلی فرصت میں وہ بات سمجھائیں جو آپ نے ہزاروں ٹھوکریں کھا کر سمجھی ہے لالچ اور خودگرزی انسان کو دوسروں کی نظروں سے گرا دیتی ہے بعض وقت انسان لاکھ روپے کی ہاتھر کروڑ روپے کے انسان کو کھو دیتا ہے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا جب وہ محبت کر سکتا ہے لباس اتروا سکتا ہے تو پھر وہ نکاح بھی کر سکتا ہے میری زندگی کا اصول ہے کہ میں کسی کے پاس بیٹھا ہوں اور وہ موبائل میں مصروف ہو جائے تو میں اپنی بات وہیں ہتم کر دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی دیر مصروف ہے اگر زیادہ دیر مصروف ہو تو اٹھ کے چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس انسان کے نزدیک موبائل اور دور بیٹھے انسان کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے تو جہاں میری بات یا میری اہمیت نہ ہو وہاں حاموشی اور اٹھ کا چلے جانا بہتر سمجھتا ہوں زندگی بہت مختصر ہے قوائد کو توڑیں جلدی سے معاف کریں دل سے پیار کریں بے قابو ہو کر ہنسیں اور کبھی بھی ایسی کسی بات پر افسوس نہ کریں جس کی وجہ سے آپ مسکرائے ہیں مرداد جسموں کے درمیان قبرستان میں ہم دیکھ بال کر قدم اٹھاتے ہیں کہ کسی قبر پر پیر نہ پڑ جائے جبکہ زندگی میں تیز چلنے کی دن میں نہ جانے کتنے زندہ انسانوں اور ان کے جذبوں کو پیروں تلے رندتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا غلطی تسلیم کرنے کے لیے آجزی اور انکساری کا ہونا بہت ضروری ہے انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے جب کسی کو حسد کا مرد لگ جاتا ہے تو رشتوں کی پہچان ہی نہیں رہتی اس مرد کو وقت پر روکا نہ جائے تو یہ مرد حطرناک مرد میں تبدیل ہو کر فوبیا کی صورت اختیار کر لیتا ہے اختیار بہت بے وفا لفظ ہے کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا آپ چیزوں کو کتنی مضبوطی سے پکڑیں وقت آنے پہ آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں قدرت عجیب ہے کیسے ایک کے بعد ایک کی انایت کھٹی ہے قد بڑھتا ہے حسن بڑھتا ہے اکل بڑھتی ہے طاقت بڑھتی ہے اختیار بڑھتا ہے پھر وہیں قدرت ایک ایک کر کے سب انایتیں واپس لینے لگتی ہے رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا وقت تو آپ اپنی شکل بدل دیتا ہے کچھ لوگ ہمیں سکھا جاتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں کسی ایرے گیرے کو عزت نہیں دینی کیونکہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو عزت دی جائے وفادار شخص ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے حالات کے مطابق نہیں کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے مگر کسی کو دکھ دینا قرض ہے جو ضرور آپ کو واپس ملے گا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے ہاتھوں کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا بن کر رہو ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا بن کر رہو الودا کی گھڑی کا کوئی پتہ نہیں دو غبارے لے جا بابو منہ دل بہلا لے گا تیرا منہ کھلے گا تم میرا منہ کھا لے گا ایسے لوگوں سے کچھ نہ کچھ خرید لیا کریں مفاد کا قیدی ہمیشہ تعلقی خوشبو سے محروم رہتا ہے فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک در کا رہے دردر سے مانگنے والے کو فقیر نہیں بکھاری کہتے ہیں فاصلے انسان کو دور ضرور کا دیتے ہیں مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں دلوں میں بھی لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا بعض اوقات انسان این جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے اندے وہ لوگ ہیں جو خود کی غلطیوں سے انکار کریں اور دوسروں کی غلطیوں کا اطراف کرتے دکھائی دیں وہ حسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے وہ حسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس ہتم کرتا ہے لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو ہشکتے کرتے خود کو نہ کھو دو محبت کی گنتی دو سے شروع ہوتی ہے اور دو پر ہتم ہوتی ہے اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کی نیچے سے زمین نکل جاتی ہے احساس سے آری لوگ معاشرے میں مرے ہوئے ہی شمار ہوتے ہیں بس فرق یہ ہے مدفون اپنے وقت پر ہی ہوتے ہیں سمجھدار انسان دوسرے کی گلتیوں سے سیکھتا ہے اور ہم دوسرے کی گلتیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اپنی گلتیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکے اگر انڈے کو باہر سے توڑا جائے تو زندگی دم توڑتی ہے جبکہ اگر انڈا خود اندر سے ٹوٹے تو زندگی جنم لیتی ہے مصبت تبدیلی ہمیشہ اندر سے جنم لیتی ہے اس لیے اپنا اندر بدلیے مصبت تبدیلی